بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی دیا میں چکن لے لیا ہے ابھی ہم چکن کو کٹ لگا لیں گے اچھی طرح سے تو الہمدللہ چکن کو اس طرح سے کٹ لگا لیں اچھا 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 تو الحمدللہ چکرن کو ہم نے اچھی طرح سے کٹ لگا لیے ہیں چکرن کو ہم نے کٹ لگا لیے ہیں تو ابھی ہم اس میں مسائلیں اٹھ کریں گے پہلے سب سے پہلے ہم اس میں دھائیں اٹھ کریں گے دھائیں ہم نے اٹھ کر دی ہے تو ابھی ہم اس میں ادھر کو لیسن کا پیش اٹھ کریں گے اور ابھی ہم اس میں کالی مرچ اٹھ کریں گے تو الحمدللہ ابھی ہم اس میں دھنیا کا پورٹر اٹھ کریں گے لال مرچ اٹھ کریں گے نمک اٹھ کریں گے حلدی پورٹر اٹھ کریں گے تھوڑا سام تو الحمدللہ ابھی ہم اس میں چکرن مسائل اٹھ کریں تو الحمدللہ ابھی ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں گے اچھا طرح سے تو الحمدللہ ابھی ہم اس کو اچھا طرح سے مکس کر لی ہے تو ابھی ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے چکن کو مسالہ ہم نے لگا لیا ہے تو ابھی ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے محنت کر دیں گے سب سے پہلے ایک برطن لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ہاں تو الحمدللہ پانی ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے تو ابھی ہم ایک سٹینڈ لیں گے یہ رکھیں گے درمیان میں تو اور یہ ہمیں تین پھٹی لے رہے ہیں جب پھٹی رکھنا ہے یاد رکھنا ہے پھٹی میں سے تھوڑا تھوڑا ایک ایک ہنچی جو ہیں اس میں گھاب ہونے چاہیے تاکہ ہوا اس کے اندر سے چلے جائے تو الحمدللہ ایک پلیسٹک لیں گے سب سے پہلے اس کو اوپر رکھیں گے تو پلیسٹک کے بعد ایک ہم پیپر لیں گے پیپر کو اوپر رکھ لیں گے تو الحمدللہ ابھی ہم اس کو اوپر چیکن رکھیں گے تو الحمدللہ اس کے اوپر پھر سے ایک پیپر رکھیں گے اور ابھی اس کو اوپر ڈکن باندھ کر دیں گی ڈکن کو اوپر کپرہ فولڈ کر کر ابھی اس کو چلے کے اوپر رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس کو اوپر رکھ دی ہے تو ابھی ہم اس کو چالے سے پنتالی منٹ اوپر رکھیں گے تو پھر ہم اس کو نیچے اتار لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو چھلے گی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر لازم کیجئے اور چینل کو سبسکرائب لازم کیجئے ملتے ہیں اگلی نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ